بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھی جماعت کی طلبہ کو السلام علیکم آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے حضرت نومان بن ثابت رحمت اللہ علیہ سبق کی بلند خوانی سے پہلے ہم اس میں دیے جانے والے مشکل الفاظ دیکھیں گے مشکل الفاظ کی میں بلند خوانی کر دیتی ہوں نمبر ایک علماء نمبر دو صحبت نمبر تین مقامات نمبر چار متعلیہ نمبر پانچ سنت نمبر چھے احادیث نمبر سات مجلس نمبر آٹھ پی قول اکبر نمبر نو مجموعہ نمبر دس تفتیش نمبر گیارہ تابعی نمبر بارہ قاضی نمبر تیرہ سوگوار نمبر چودہ بغداد اور پندرہ احکام اب اس کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں کہ الفاظ جو مشکل الفاظیں ان کے معنی کیا ہیں نمبر ایک فیض یعنی فائدہ پہنچنا نمبر دو وظیفہ وظیفہ کہا جاتا ہے کس اسکولرشپ کو یا حکومت کی طرف سے دی جانے والی مہانہ امداد جو طلبہ کو دی جاتی ہے نمبر تین تفتیش یعنی چھانبین کرنا یہ کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جس کے متعلق کوئی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے ماملے کی تحقیق تک پہنچنے کے لیے تو اس کو چھانبین کرنا کہا جاتا ہے نمبر چار تجارت سودہ کری یعنی تجارت کرنا ایک مال کہیں سے خرید کر اور اپنے شہر لاکر بیشنا اس کو تجارت کہا جاتا ہے یا سودہ کری یا انگلیش میں اس کو بزنس کہا جاتا ہے نمبر پانچ شرف یا برطری یا عزت حاصل کرنا نمبر چھے اعزاز رتبہ یا مرتبہ پانا یعنی کہ کسی کوئی اعزاز حاصل کرنا کوئی رتبہ پانا جیسے حضرت امام ابو حنیفہ کا مرتبہ بہت اونچا ہے ان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ امام آزم ہے نمبر سات کوتوال یہ بھی ایک بہت پرانی اردو کا لفظ ہے جس کے معنی ہے محافظ ہونا یا آج کے دور میں آپ سمجھیں کہ سپاہی کو کہا جاتا ہے یا پولیس اسپیکٹر جو گشت کرتے ہیں اور پولیسی سمجھیں یا جو ہے امام ابو حنیفہ کا نام نومان بن ثابت رحمت اللہ علیہ تھا امام ابو حنیفہ لقب ہے ان کا نام نومان ہے اور ان کے والد کا نام ثابت رحمت اللہ علیہ تھا امام ابو حنیفہ کی شخصیت بہت بلند ہے ان کا مقام بہت اوجہ ہے تمام برعظم میں اور جو ہے پوری دنیا میں ہنفی مصطق کے امام ابو حنیفہ کا نام پورے برے آزم میں پوری دنیا میں حنفی مصطق کو ماننے والے سب سے زیادہ ہیں امام ابو حنیفہ کے سے متعلق بہت زیادہ جو ہے واقعات ہیں جیسا کہ ایک جگہ پائے جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کہیں کہ جو پڑوسی تھے وہ مجوسی تھے مجوسی کہتے ہیں آگ کی پجا کرنے والے کو تو وہاں پر جو ہے امام ابو حنیفہ نے اپنا جوتا جو ہے صاف گیاں اس کے اوپر کچھ نجاست یا کوئی گندگی وغیرہ لگی ہوئی تھی وہ صاف کرتے ہوئے ان کے مجوسی کے گھر کے دروازے دیوار پر لگ گئی اب دیوار پر لگ جانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیا جو ہے میں اس کو اگر صافائی کی کوشش کرتا ہوں تو اس زمانے میں کیا ہوتے تھے کہ کچھے گھر ہوتے تھے اگر کھرشتا ہوں تو مٹی ساتھ اتر جائے گی اور اگر اگر ایسی چھوڑ دوں تو یہ گندگی کسی کے گھر پر لگی بھی بھری لگے گی تو انہوں نے مجوسی کے گھر کا دروازہ بجایا تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے تو انہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ ہیں اب وہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام سنتے ہی جو ہے وہ اور اندر جو ہے جا کے چھپ گیا کیونکہ وہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مخروض تھا تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں میں نے تمہیں اپنا قرضہ معاف کر دیا ہے بس تم باہر آ کر میری ایک بات سن لو وہ باہر آیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک اس طرح کا مسئلہ ہے کہ گندگی میرے ہاتھ سے جو ہے آپ کے گھر کے دیوار پر لگ گئی ہے اب میں اگر کھرہشتہ ہوں تو آپ کا گھر خراب ہوتا ہے چھوڑ دوں تو یہ بری لگتی ہے بتائیں میں کیا کروں یہ سننا تھا کہ مجوسی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے قدموں میں گر گیا اور مسلمان ہو گیا یہ امام ابو حنیفہ کے ذات سے متعلق ایک تقویٰ کا ایک واقعہ ہے ان سے متعلق اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو ان سے کی سخاوت اور ان کی دینداری سے متعلق ہیں اور بہت زیادہ وہ سنتوں پر عمل بھی کرتے تھے آپ بچپن ہی سے نہائیں ذہین مہنتی اور اچھی آداد کی مالک تھے آپ کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا آپ کے والد نے علم کا شوق دیکھ کر آپ کو بڑے بڑے علماء سے تعلیم دلوائی آپ کے ایک مشہور استاد کا نام حمات تھا آپ ان کے پاس اٹھارہ سال رہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ عنہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں دو سال رہ کر فیض حاصل گیا ان کے علاوہ بھی آپ نے کئی مقامات کا سفر کر کے بڑے بڑے عالموں سے تعلیم حاصل کی دیکھیں آپ رحمت اللہ علیہ جو تھے حضرت امام ابو حنیفہ بچوانی سے بہت زیادہ ذہین تھے پڑھنے کے لئے بھی بہنتی تھے اور تمام تر اچھے عادتیں جو ایک بچے میں ہونی چاہیے وہ سب ان میں پائی جاتی تھی ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے یہ امام شعبی رحمت اللہ علیہ کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمایا کہ اے نوجوان تم کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے فرمایا کہ میں سودہ گری کے لئے جا رہا ہوں تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تمہارے اندر مجھے بہت زیادہ علم کی جو ہے علم حاصل کرنے کی جسجو نظر آ رہی ہے تمہیں جو ہے کہیں جا کر کسی عالم کے پاس جا کر کوئی علم دین حاصل کرنا چاہیے اس کے بعد جو ہے انہوں نے حضرت حماد رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر شاگردی میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے والد نے بھی جب ان کا یہ شوق دیکھا کہ وہ اب جو ہے پڑھنے کی طرف راغی بڑھے بہت زیادہ جو ان کو پڑھنے کا شوق ہے تو علمہ سے جو بہت اس زمانے کے مشہور استاد تھے حماد ان کے پاس ان کو پڑھنے کے لئے بھیج دیا اور وہ اٹھارہ سال ان کے پاس ان کی شاگردی میں رہے پھر امام ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر کے پاس بھی جا کر دو سال تک تعلیم حاصل کی ان کے علاوہ بھی آپ نے دور دراز کا سفر کر کے بھی ان کی جستوجو اور ان کی پیاس بجھائی اور بڑے بڑے عالموں سے علم الدین حاصل کرنے میں جو ہے آگے آگے رہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرآن و حدیث کا بہت متعلق کرتے تھے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بے حد جو ہے بہت زیادہ قرآن کو سمجھنے والے اور حدیث کے اوپر بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے وہ چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی بڑی توجہ سے عمل کرتے تھے یعنی کہ کوئی سنت جو ہے وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے تھے ایک مرتبہ کا ذکر ہے سنت سے یاد آیا کہ ایک دفعہ کیا ہو کہ ایک جو ہے ان کے ہلکے میں ہلکے میں ایک شخص تھا وہ آپ کے پاس ایک تربوز لے کر آیا اور تربوز کی پھاکیں کٹی ہوئی تھی اور ان کو کھانے کے لئے پیش کی تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے اتنی حدیث پڑی ہیں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کھایا ہو اور پھر جس طریقے سے تم نے کٹا ہے تو پتا نہیں کہ یہ تم نے سنت طریقے سے بھی کٹا ہے یا نہیں کٹا تو انہوں نے تربوز نہیں کھایا یہی وجہ تھی کہ آپ کی نیکی عبادت علم اور ذہانت کی شورت ہر طرف پھیل گئی دیکھیں ان کے اندر نیکی کا جذبہ عبادت بہت زیادہ کرتے تھے دن کو روزہ رکھتے اور رات کو نوافر ادا کرتے علم اور ذہانت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا دور دور سے عالم آتے اور آپ رحمت الرحلے سے علم حاصل کرتے آپ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف اور عبداللہ بن مبارک زیادہ مشہور ہیں دیکھیں ان کی جو نیکی اور عبادت کی جو شہرت تھی وہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی لوگ دور دراز کا سفر کر کے آپ رحمت الرحلے کے پاس علم حاصل کرنے آتے تھے وہ شخصیتی بہت عظیم تھے ٹھیک ہے اور ان کے جو مشہور شاگرد ہیں وہ امام ابو یوسف اور عبداللہ بن مبارک ہیں دیکھیں بچوں امام جو ہیں وہ دنیا میں چار گزرے ہیں ان میں سب سے اونچا مقام جو ہے جو سب سے پہلا نام ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت الرحلے کا ہے نمبر دو حضرت امام مالک رحمت الرحلے ہیں نمبر تین حضرت امام شعفعی رحمت الرحلے ہیں اور نمبر چار امام احمد بن حنبر رحمت الرحلے ہیں پھر آگے میں جو ہے اس کی ریڈنگ کر کے پھر آپ کو یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ رحمت الرحلے قرآن مجید احادیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل یعنی سنت سے ہر مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے آپ رحمت الرحلے یعنی قرآن مجید اور حدیث سے پہلے جو ہے کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جو ہے کوئی بھی دین کا مسئلہ ہوتا تھا تو اس کا حل تلاش کرتے تھے دیکھیں آج جو ہے ہمارے پاس دین کے مسائل کا جو حل ہے چاہے وہ روزے سے متعلق ہوں چاہے نماز سے متعلق ہوں یا ہماری زندگی کسی بھی پہلو سے متعلق ہوں تو وہ جو ہے فقہ سے ہی تلاش کیا جاتا ہے آپ نے چھتیس بڑے بڑے عالموں کی ایک کمیٹی یا مجلس بنائی تھی جس میں ہر مسئلے پر کئی کئی دن تک بحث ہوتی یعنی کہ آپ رحمت اللہ لینے تھرٹی سکس ایسے بڑے بڑے عالم تھے کہ جو آلہ آلہ جو ہے آلہ پائے کے عالم تھے آلہ تھے تو ان کی جو ایک مجلس تھی کمیٹی بنالی تھی جو کہ ہر مسئلے پر کوئی بھی مستہ ان کے سامنے کوئی شخص لے کر آتا تو اس کے اوپر کئی دن تک بحث ہوتی رہتی کہ بھئی یہ مسئلہ اس طریقے کس طریقے سے حل کیا جائے گا پھر کہیں جا کر آپ کسی مسئلے کا فیصلہ فرماتے اور فیصلہ جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے اس طرح تمام فیصلے کتاب کی صورت میں جمع کر لیے گئے اور آپ کے فیصلوں کے اس مجموعے کو فکہ و لگ پر کہتے ہیں یعنی کہ جو فیصلوں کے بعد ایک فیصلے جو انہوں نے اپنے ڈائری میں لکھے تھے اس مجموعے کو فقہ و لگبر کا نام دیا گیا اس وقت دنیا کے بہت سے ملکوں کے لوگ ان فیصلوں پر عمل کرتے ہیں اس لئے آپ کو امام آزم کہا جاتا ہے کیونکہ اب دنیا میں انہی کے فیصلوں پر عمل کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے آپ امام آزم کہلاتے ہیں ایک اور واقعہ ہے جو ان کی دیانت داری سے متعلق ہے یہ دیکھئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہونے کے علاوہ ایک عبادت گزار دیانت دار خوش اخلاق اور سخی انسان تھے کوفے میں آپ کا کپڑے کا کارخانہ تھا جس میں ایک خاص قسم کا ریشمی کپڑا خص تیار کیا جاتا تھا خص تیار کیا جاتا تھا آپ اس کی تجارت کرتے تھے ٹھیک ہے اللہ نے اس میں بڑی برکت دی تھی اپنی آمدنی کا بڑا حساب خیرات کر دیا کرتے تھے آپ نے بہت سے غریب طلبہ کے وظیفے بھی مقرر کر رکھے تھے تجارت میں دیانت داری کا یہ عالم تھا کہ آپ کی دکان پر ریشم کے چندھان رکھے تھے ان میں کچھ خرابی تھی دیکھیں آپ جو ہے بہت بڑے عالم کے ہونے کے علاوہ بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھے ہر ایک مطلب زندگی سے تعلق کرنے والے ہر ایک کام میں وہ دیانت داری اور خوش اخلاق اور سخاوت کو اہمیت دیا کرتے تھے یہ واقعہ جو ہے ان کی کارخانے یا ان کی دکان سے متعلق ہے جس میں جو ہے کریشمی کپڑا تیار کیا جاتا تھا جس کا نام تھا خز آپ اس کی تجارت کرتے تھے اس کو دکان پر بیچا کرتے تھے اللہ نے اس میں بہت زیادہ برکت رکھی تھی آپ کی آمدنی کا جو بڑا حصہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ خیرات کر دیا کرتے تھے یعنی کہ جو سالانہ آمدنی آتی تھی اس میں سے اپنے جو ہے سال کے آمدنی کا ایک حصہ جتنا کہ وہ خرچ کرنا ہے ان کو سال میں وہ رکھ لیا کرتے تھے جو اس سے اوپر کی آمدنی ہوتی تھی تو وہ اپنے طلبہ میں اور وہاں پر مدرسے میں پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے لیے مقرر کر لیا کرتے تھے اور غریب طلبہ کو وظیفہ یعنی سکولرشپ بھی دیا کرتے تھے تجارت میں وہ دیانتداری کا بہت زیادہ احمد دیا کرتے تھے جیسے کہ ان کی دکان پر کچھ دھان رکھے تھے اور ان میں کچھ خرابی آگئی تھی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملازم کو ہدایت کی کہ وہ کپڑے کے ان تھانوں کو بیچنے سے پہلے گہا کو بتا دیں کہ ان میں یہ خرابی ہے ملازم نے سب تھان بیچ ڈالے اب جو انہوں نے ہدایت دی تھی کہ جو ان تھانوں میں خرابی ہے تو بیچنے سے پہلے گہا کو بتائیں ضرور لیکن کیا ہوا کہ ملازم جو تھا وہ تھان بیچ ڈالے اس نے اور وہ خرابی بتانا بھول گیا امام ابو حنیفہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس بات کا بہت افسوس کیا اور کپڑے کے تھانوں کی ساری رقم خیرات کر دی یعنی کہ ان کی دیانت داری اور تقوی کا یہ عالم تھا تقوی جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ سے ڈڑنا کیونکہ تقوی کا یہ عالم تھا کہ وہ جتنے بھی تھان فروغت کیے گئے تھے کیونکہ ان میں خرابی والے بھی فروغت ہو گئے تھے تو انہوں نے اس رقم کو اپنے پاس رکھنے کے وجہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی پھر ایک مرتبہ اس سے متعلق جو ہے ایک واقعہ اور بھی ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ان کی جو بکریاں تھی جو انہوں نے بکریاں پال رکھی تھی وہ کچھ چوری والی بکریوں میں شامل ہو گئی پھر کیا ہوا کہ جب یہ بات حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پتا چلی کہ ان کی بکریاں کچھ ایسی بکریوں میں جو چوری کی بکریاں ہیں ان میں شامل ہو گئی ہیں تو انہوں نے بکری والے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ایک بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے تو اس نے جواب دیا کہ ایک بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر سات سال ہوتی ہے تو انہوں نے ان کا تقویٰ کا یعلم تھا کہ انہوں نے سات سال تک بکری کا گوشتی نہیں کھایا پھر آگے ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمتلالے کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا دن بھر وہ اپنے کام میں مصروف رہتا شام کو اس کے گھر میں اس کے دوست احباب جمع ہوتے